موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس سے قبل کی مجلس میں یتیموں کے حقوق کیا ہے ہمیں اس کو کس طرح انجام دینا ہے اور اس کے انجام دینے پر مزدع جا فضا کیا ہے اور نہ انجام دینے پر وعیدے کیا ہیں ان تمام باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک حصہ فقراء اور مساکین بھی ہیں جس طرح اور دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے ایسے ہی ان فقروں اور مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہماری ذمہ ہے شریعت نے اس کو بھی متعین کیا ہے آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکین کہتے کس کو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالْتَّمَرَةَانْ وَاللُقْمَةُ وَاللُقْمَةَانْ اِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتْعَفَّفُ مسکین وہ ہے جس کو ایک خجور دو خجور ایک لقمہ دو لقمہ یہ نہ لوٹا دے بلکہ مسکین وہ ہے جو ماغنے سے بچتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر مسکین کی تعریف کی ہے کہ مسکین آدمی گھوم پھر کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے نہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ آیا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اور جو بھی ملتا ہے اس کے اوپر قنات کرتے ہوئے زندگی اگزارتا ہے ناظرین مسکین کی سماج کے اندر کیا اہمیت ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا حَلْ تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِذُعْفَائِكُمْ کی تمہاری جو مدد کی آتی ہے تم جو روزی دیے جاتے ہو یہ اپنے کمزوروں کی بدولت کمزوروں کی وجہ سے تمہارے سماج کے اندر جو مسکین ہیں فقیر ہیں کمزور لوگ ہیں انہی کی وجہ سے تم کو روزی عطا کی آتی ہے اور انہی کے ذریعہ تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکیناً وعمتنی مسکیناً وحشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ تم مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھا تو مسکینوں کے زمرہ کی اندر اٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے تعلق سے یہ بیان فرمایا اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ واضح کیا ناظرین اصحابی صفہ جو مجھد نبوی کے اندر رہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت زندگی گزارتے تھے دینی تعلیمات سیکھتے تھے یہ سب کے سب فقیر اور مسکین ہی تھے جس کے اندر حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی شامل تھے جو سن سات ہجری میں اسلام لائے اور سن سات ہجری کے اندر اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اس طرح لازم پکڑ لیا کہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ صحابی کرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے یہی صحابی ہیں اور قصرتے روایت کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں میں کیوں بیان کرتا ہوں کہا میرے اور دیگر ساتھی تھے کچھ تو تجارت کرتے تھے کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے اس تجارت اور کھیتی باڑی کے اندر لگے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سن پاتے تھے رہا میرا معاملہ تو میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پڑا رہتا تھا اور جو کچھ بھی آتا تھا تھوڑا بہت اس کو تراؤل کر کے اس کو کھا کر کے احادیث رسول کو یاد کرنے اور اسی طریقے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا بیان کرتے ہیں کہ مجھے نسیان کا غلبہ تھا میں بھول جایا کرتا تھا حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات میں نے رکھی تو کہا ابو حریرہ تم اپنی چادر فیلا ہو کہتے ہیں میں اپنی چادر فیلایا اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کے بعد میں کہا سمیٹ لو میں نے سمیٹ لیا کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے پھر تازندگی میں نہیں بھولا تو یہ حضرت ابو حریرہ کے قسرت روایت کی دو وجہ ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات کو سے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں بھولے جو بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے یہ بھی صحابی صفحہ میں سے تھے اور بھوکے اور پیاسے رہ کر کے احادی سے رسول کو یاد کرتے تھے تو مسکینوں کی سماج کے اندر معاشرے کے اندر ایک درجہ ہے ایک مقام ہے اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو بڑا مقام حاصل ہوگا بڑا درجہ حاصل ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یادخلو فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم بنصف یوم وہوا خمس مئت آمن اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان فقراء اپنے مالدار بھائیوں سے پہلے آدھا دن پہلے جنت کے اندر جائیں گے اور آدھے دن کی قیفیت کیا بیان کی وہوا خمس مئت آمن وہ آدھا دن پانچ سو سال کے برابر ہوگا تو مساکین فقراء یہ ہماری سماج کے بڑے ہی اچھے اور امدہ لوگ ہیں ظاہری طور پہ تو ہم ان کو برا تصور کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کو ہم اپنی گریوی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں قیامت کے دن یہی لوگ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے اگر ان کا ایمان مضبوط ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجرین فقراء آئے اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے مالدار بھائی ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ وہ مالدار ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہم غریب ہیں مسکین ہیں صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں لہذا ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے کہ جس کی بنیاد پر ہم بھی ان کے درجے اور مقام کو پالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا کہا کہ تیتس مرتبہ سبحان اللہ تیتس مرتبہ الحمدللہ اور چونتس مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیحات تم گنا کرو ان تسبیحات کے ذریعے تم ان کا درجہ پالوگے بلکہ ان سے آگے بھی بڑھ جاؤگے مہاجر فقراء خوشی خوشی اپنے گھروں کو تشریف لے گئے اس عمل کو انجام دینے لگے اس کے بعد میں پھر مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا وہ بھی کرنے لگے پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اللہ کے رسول میرے مالدار بھائیوں کو بھی پتا چل گیا اور وہ بھی اس بات کو انجام دینے لگے اور پھر ہم سے آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول نے کہا دالکہ فضل اللہ یوتیہ میں یہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو مہاجر ان فقراء اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اس کے بعد میں پھر اپنے جنت بنانے اور طریقے سے اپنی آخرت بنانے کے بارے میں سوال کرتے تھے اس کے علاوہ بھی دیگر صحابی کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سوالات کرتے تھے جو ان کی آخرت کے لیے نفع بخش ہو آج اگر ہمارا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کیسے کمائیں گے کیسے حاصل کریں گے ناظرین صحابی کرام کی زندگی بھی ہمارے لئے اسوہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صیرت کو پڑھائیں پڑھ کر کے پھر اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا اسی طرح سے وہ درجہ اور مقام ہم کو بھی مل جائیں آج ہم مسکینوں کو فقیروں کو اپنی دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں گریوی نگاہوں سے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ایک آدمی سے سوال کیا کہا کہ یہ بتلاو مار آئیو کافی ہادا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو اس کو قبول کر لیا جائے اگر کسی کے سفارش کرے تو اس کے سفارش قبول کر لی جائے اس آدمی کے اس جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ نہیں کہا آپ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے آدمی تو فقیر آدمی ہے مسکین آدمی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر یہ کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اس سے جلدے تیار نہیں ہوگا اور اگر کسی کے سفارش کرے تو اس کے سفارش قبول بھی نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ جو دوسرا آدمی گیا ہے نا یہ پہلے آدمی سے زمین بھر سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس طرح کے آدمی زمین بھر کے ہو اور اس کے بعد میں فری آدمی اکیلے اور تنہا ہو تو اس کا مقابلہ وہ اگلا آدمی نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ناظرین ہمیں مسکینوں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے یہ بھی ہمارے سماج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر زکاة کا تذکرہ کیا ہے مسارف زکاة کو بیان کیا ہے پہلے نمبر پر فقرہ اور مساکین کا ذکرہ تو یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہیں ہمیں بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور لحاظ کرنا ضروری ہے اگر ہم کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو ثواب حاصل ہوگا ناظرین ملازمین اور غلام اور خادمین ان کے حقوق کیسے ہیں ہم ان کو کم از کم پانچ حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ ہے خوش گفتاری دوسرا حصہ ہے حسن سلوک تیسرا حصہ ہے کام میں معاونت چوتھا حصہ ہے تحفظ ملازمت پانچوہ حصہ ہے وقت پر اجرت دینا نمبر ایک خوش گفتاری خوش گفتاری کا مطلب یہ ہے کہ ملازم کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں جب ہم اس کو بلائیں تو اس کا نام لے کر کے بلائیں جب ہم اس کو آواز دیں تو اس کا نام لے کر کے آواز دیں اس کو بے عدوی سے نہ پکاریں اس کا نام بگاڑ کر کے ہم اس کو آواز نہ دیں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ جب ہم کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا وہ نئی یا اے لڑکے ایسے ہی خادم اور غلام اور ملازم کے تعلق سے ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خادم ہے ہمارے پاس کوئی نوکر ہے کوئی ملازم ہے تو ہم اس کو خوش گفتاری کے ساتھ اس کو بلائیں بہترین انداز میں اس کو بلائیں کہ تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اسی طرح ہم ان کا مزاک نہ اڑائیں اور ان کی عدمی موجودگی میں ان کی عائب جوئی نہ کریں اگر ان کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر تنہائی میں بلا کر کے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ تمہارے طرف سے یہ کوتا ہی ہے تمہاری طرف سے یہ کوتا ہی ہے تمہاری طرف سے یہ کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور حد تل امکان اپنے حق کے ادائی کی کوشش کرو اس طرح ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَتِ اللَّمَزَا عائب ٹٹوننے والے اور غیبت کرنے والے کیلئے وَيْل ہے ہلاکت تو بربادی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جیگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا تمہ اسے باز باز کی غیبت نہ کرے اگر غلام سے ملازم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے شخص سے نہیں کہ ہمارا ملازم ایسا ہے ہمارا ملازم یہ غلطی کرتا ہے نہیں بلکہ اس کو سامنے بلا کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کو سمجھانی کوش کرو وَنَا وہ غیبت ہوگی اور اس کے پیٹ پیچھے برائی کرنا ہوگا اور غیبت یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصاندہ چیز ہے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو جس طرح عوام کی چگل خوری ہمارے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اسی طرح ایک ملازم ایک خادم کی بھی غیبت اور چگل خوری اسی طریقے سے اس کا عائب ٹٹولنا یہ ہمارے لیے کسی بھی حالت میں درست اور صحیح نہیں ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اگر ہم اس طرح عمل انجام دیں گے تو قیامت کی دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے غیبت کے تعلق سے ایک بات ہم آپ کے سامنے اور ذکر کر دیں حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی سرزد ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ان کو رجم کر دیا گیا اللہ کے رسول نے ان کی نمائے جنازہ پڑھی اور دفن کیا اور اس کے بعد میں گھر واپس آ رہے تھے دو آدمی باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو کس طرح بتا کر کے بری موت مرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑھی آپ کچھ نہیں بولے تھوڑا آگے گے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدہ مرا پڑا ہوا ہے اور سڑا ہوا ہے اس کے چار اوپائے اوپر اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے کہا فلاں اور فلاں کہاں ہیں کہا اللہ کے رسول کہا کہ اس مرے ہوئے گدہے کا گوشت کھاؤ اللہ کے رسول زندے پر تو اس کا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے مرنے کے بعد یہ سڑا ہوا ہے ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں تم نے اپنے بھائی کی ابھی غیبت کی ہے نا اس سے یہ کہیں زیادہ آسان ہے اس لئے اللہ تعالی نے کیا کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کرے کیا تم چاہتے ہو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تم اس کو کبھی نہیں پسند کرو گے جب اس کو نہیں پسند کرو گے تو اس صورت میں فرغیبت نہ کرو ناظرین اسی طرح ملازمین کا ایک دوسرا حق ہے حسن سلوک اس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خادم ہے نوکر ہے تو ہم اس کو اولاد کے درجے میں رکھیں جو خود کھائیں وہی اس کو بھی کھلائیں جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا جب کوئی خادم تمہارے پاس کھانا لے کر کے آئے اور تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا نہیں چاہتے ہو تو ایک دو لقمہ اس کو ضرور دے دو کیوں اس لئے کہ کھانا تیار کرنے میں وہ مشقت اور پریشانی اٹھایا ہوا ہے تو اللہ رسول نے کہا جو خود کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاؤ جو خود پہنو وہی اس کو بھی پہناؤ ایک اولاد ہوتی ہے جس طرح ہماری ہم اس کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرتے ہیں ایسے ملازم کے ساتھ غلام کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے ہمیں یہ درست دیا ہے اسی طرح تیسری بات یہ کہ اگر ہم خادم کے ذمہ کوئی کام کریں تو اس میں اس کی معاونت کریں پہلی بات تو یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بار ڈالنا بوچ ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے جب اللہ تعالی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا رہا ہے تو پھر ہم کیسے ڈال سکتے ہیں اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے تو ہم اس کو طاقت سے زیادہ کیا ہے اس کو مکلف نہ بنائے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالی نے تمہارے ماتحد کیا ہے لہذا تم جو کھاؤ وہی کھلاو جو پہنو وہی پہلاو اور اسی طریقے سے ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ سوپو اور اگر طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو فاعینوہم تو کیا کرو ان میں ان کی مدد کرو تو یہ غلام اور اتنی کے سے مجدور اور ملازمین کے تعلق سے تیسری بات رہی کہ اگر ہم طاقت سے زیادہ اس کو کام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کی معاونت کرنی چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اللہ کے رسول نے خود مدد کی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا درس دیا ہے ناظرین ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے اور اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا و رحمت اللہ و برکاتہ